لوگ اس وقت وہاں پہ اپنی جو لوگ اس وقت بیس کے حلقوں میں الحمدللہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت مستحقم ہے ہم انشاءاللہ بائیس تاریخ کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد بڑی جلدی چند ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وفاق میں عمران خان پورے دو تائی اکثریت سے انشاءاللہ واپس گئے انشاءاللہ کوئی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عمران خان کو واپس آنے سے روک سکے یہ کسی کی غلط فہمی ہے کیونکہ لوگ پاکستان کے عوام اس وقت ایک پپلر ویو ہے عمران خان کی ہر شخص جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے ہر شخص اصل میں پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان میں وہاں کی حکومت نے پیٹرل سستہ کیا ہے کیوں سستہ کیا ہے وہ روس سے تیل لے کے دے رہے ہیں یہاں پہ ہماری حکومت جو ہے وہ امریکہ کی اور ویسٹ بلوک کی اتنی بڑی غلام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی قدم اس کے بغیر نہ اٹھے ہمارا صفیر وہاں پہ گیا چار مہینے امریکہ کے صدر نے اس کو ٹائم نہیں دیا کہ وہ آ کے اپنی اصنات دے امریکہ کا صفیر آیا ہمارے صدر صاحب کو روز فورن آفس کہہ رہا ہے کل ہی اس کے اصنات قبول کر لیں باقیوں کو چھوڑیں اس کو آفوری طور کے اپنیمنٹ دے دیں لیکن ٹھوکے صدر مملکت ایک غیرت مند آدمی ہے وہ پی ٹی آئی کا صدر منتخب ہوا ہے اور آج وہ پاکستان کا صدر ہے وہ پاکستان کی عزت کے لیے کھڑا ہوا اس نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امریکہ کے لیے قانون ہی اپنا چینج کر دیں سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا یہ پاکستان کو غیرت مند لوگ چاہئے ہیں یہ نہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ شباز شریف گیا جب کوئین کی برڈے تھی وہاں پہ ایسے کیک کھلا رہا ہے جیسے کوئین کوئی جو ہے وہ امائن کی یہ آپ کی اپنی اپنی برڈے کے اوپر یہ اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے یہ کوئین کی برڈے کے اوپر ہوئے ہیں سو بیسیکلی ان کی جو غلامیت کی ذہنی غلامی جو انہوں نے جو اس وقت یہ لیڈرشپ جو ایک امپورٹڈ حکومت ہیں اصل مسئلہ پاکستان میں لوگ بھوک بھی برداشت برداشت کر جاتے ہیں لوگ تکلیفیں بھی برداشت کر جاتے ہیں لیکن یہ جو ذہنی غلامی کا شکار ایک ہمارا جو وزیر دفاع ہے جو بیچارہ آخری عمر میں ستر سال کی عمر میں جب عشق ٹوٹتا ہے نا تو بڑا بندہ جو ہے وہ اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے ستر سال کی عمر میں جب عشق ختم ہوتا ہے نا سیکلوجیکل مریض بن جاتا ہے ہمارا وزیر دفاع اس وقت ایک سیکلوجیکل مریض ہے ستر سال کی عمر میں بیچارے کا عشق خراب ہو گیا اس کی جو ہے میں نے یہ کہا ہے وہ فٹ ہی نہیں ہے ابھی کہ آپ اس کو اٹھا کے جو ہے آپ وزیر دفاع بنا دیں اس کے جو حلاد ہیں اس کے لیے سیکلوجیکل ٹیسٹ اس کا کروائیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا ظلم ہے ہمیں تو ڈریپن لگا رہا ہے ہم امریکہ نے ڈریپن لگائی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں امریکہ نے ہمیں ڈریپن نہیں لگائی ہوئی پاکستان کے عوام کو ڈریپن نہیں لگائی ہوئی انہوں نے آپ جیسے امپورٹڈ ٹولے کو ڈریپن لگا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا سو اس لیے عمران خان کا ساتھ دینا یا عصد رہو عمران خان کا ساتھ دینا پاکستان کی ضرورت ہے عمران خان کا ساتھ دینا پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے اس مہنگائی کے خلاف آج انشاءاللہ تعالی عمران خان جو اسلام آباد کے سارے لوگ ہیں انہوں نے پریٹ لین میں آنا ہے پنڈی سے عمران خان نے ریلی جو ہے وہ لے کے یہاں پہ آنا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں کے لوگ بھی وہاں پہنچنا شروع کرتے ہیں وہ نہیں کرنا اسلام آباد کے لوگوں نے